سندھ کی تاریخ میں کلوڑا دور حکومت کو سنہر دور کے طور پر جانا جاتا ہے کلوڑا خاندان سندھ پر لگ بگ بیاسی سال تک حکمرانی کرتا رہا کلوڑا دور میں سندھی عدد، سندھ کی ذرات، آپ پاشی، سندھ کی جیوگرافیائی حیثیت اور سندھ کی ثقافت کو بہت زیادہ بڑھا ہوا ملا سندھ پر سب سے زیادہ حکمرانی کرنے والے اسی کلوڑا خاندان کے دور حکومت کا ایک نامور حکمران میاں غلام شاہ کلوڑو تھا میاں غلام شاہ کلوڑو کا دور کلوڑا خاندان کے پورے دور حکومت کا سنہرہ دور مانا جاتا ہے سندھ جو کہ اس دور میں ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی اسے میاں غلام شاہ کلوڑو نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹ کر پھر سے سندھ کی وحدت اور وجود کو برقرار رکھا میاں غلام شاہ کلوڑو نے سندھ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے راجستان جیسل میر کچکے رائے بہاولپور خان آفقلات لس بیلا سبی ڈاڑھر دیراجاد سے لے کر بنو تک ان علاقوں کے حاکموں سے اچھے تعلق رکھے اور جنگیں بھی لڑی نامور کلمکار میر علی شہر کا نے اپنی کتاب توفت الکرام میں کلوڑا حکمرانوں کے بارے میں رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میاں غلام شاہ کلوڑو سندھ کے مدبر حکمران تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں سے بھی جنگ کی اور سندھ کو خود مختار بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مشہور تاریخدان پروفیسر ڈاکٹر غلام محمد لاکھو اپنے کتاب کلوڑا دور حکومت میں لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کے دور حکومت میں ہی اکثر تعمیراتی کام ہوئے اس پس منظر میں میاں غلام شاہ کلوڑو کو سندھ کا شاہ جہان بھی کہا جاتا ہے میاں غلام شاہ کلوڑو نے سندھ کے موجودہ شہر ہیدراباد جو اس وقت نیروکورٹ کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں پر پکا قلعہ تعمیر کروایا جو آج بھی وہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب نے کئی تاریخی مقان قلعے مسجدیں اور مقبرے بھی تعمیر کروائے جو آج تاریخی آثاروں کی حیثیت رکھتے ہیں اور سندھ کی تاریخی ثقافت میں فنی تعمیر کا نمونہ ہے میاں صاحب کے بنوائے شاہ خار مقبروں میں میاں آدم شاہ کلوڑو میاں شاہ المحمد کلوڑو شاہ بہارو میاں نصیر محمد کلوڑو میاں یار محمد کلوڑو میاں نور محمد کلوڑو اور جامعہ مسجد خداباد سمیت کئی بڑے اثار شامل ہیں ان میں خاص طور پر اپنی عقیدت مندی سے بنوائے ہوئے سندھ کے عظیم شاعر اور بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بچائی کا روزہ مبارک بھی شامل ہیں ان کے دور حکومت میں تعمیرات کا کام بہت ہوا انہوں نے حیدر آواز شہر پورا بنایا جو پہلے کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا نیرون کوٹ کے نام سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں پہ آپ حیدر آواز میں ایک پہاڑی کا علاقہ ہے چھوٹی اسی ٹکری کس کو کہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے اوپر اپنا ایک بہت بڑا کلہ بنایا جس کو پکا کلہ کہتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لئے تھوڑا ہی دور ہے کہ انہوں نے کچھا کلہ بھی بنایا اور یہ دو چیزیں اور حیدر آواز شہر بنانا شاہی بزار پوری اس زمانے میں قائم ہوئی آپ اگر جائیں گے حیدر آواز وہ پکے کلے کے دروازے سے لے کے آپ نکلیں گے تو دو کلوں دو مائل تک بہت بڑی بزار ہے جس کو شاہی بزار کہتے ہیں اور شاہی بزار کا نام بھی صرف بائشائیوں کے نام سے ہوتا ہے کیس وجہ سے اور یہ سینٹر جل تک چلی جاتی ہے وہاں سے آکے اب کلوڑا کالونی ہے جہاں پہ ان کی مزار بھی ہے اور یہ پورا آئلہ کا انہوں نے آباد کیا اور یہاں سے انہوں نے بیٹھ کے پوری سندھ پہ حکومت کی ان کی تعمیرات کا سلطلہ اتنا عظیم تھا کہ انہوں نے شاہ عبداللتی بیٹائی کی مزار بنائی اور یہ بھی بتا تھا چلو کہ میاں غلامشاہ کلوڑو کے لئے مشہور ہے کہ وہ میاں شاہ عبداللتی بیٹائی کی دعا سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے وہ بنائی ہے خدابات کی جامعہ مسجد بنائی میاں یارمونت کلوڑو پہ انہوں نے بہت بڑی مزار بنائی انہوں نے میاں اپنا آدم شاہ کی مزار انہوں نے بنائی اور جتنے بھی ان کے بڑے بزرک تھے ان کی مزاریں کلے اور یہ بہت چیزیں بنائی خدابات میں ایک بہت بڑا کلہ بھی بنائے گیا تھا جس کے کھنٹرہ تبھی تقریباً کئی کئی نظر آتے ہیں ان کے بہت بڑے جو جنرل تھے وہ بھی آج تک منگو خان جتوئی ہے اور دوسرے ہیں ان کی بزاریں وہاں پہ ہیں سندھ کے بہت سی ذاتیں ہیں جس میں کھاور برادری ہے جس میں اپنا دوسری ذاتیں بھی ہیں جو جتوئی ہیں زرداری ہیں جو ان کے مرید تھے اور ان کے سے پیسہ لار تھے ان میں کافی جو دنگانو خان جتوئی ہیں اور یہ شاہ بارو ہیں یہ سارے مشہور ہیں انہوں نے مغلوں کو بھی شکست دی انہوں نے خانہ افکالات کو بھی شکست دی انہوں نے کچھ کے راجاؤں کو بھی شکست دی اور جہاں جہاں سے بھی سادشیں ہوتی تھی ان کو یہ نیست و نابوت کر دیتے تھے اور یہاں غلام شاہ کلوڑو ان سب کو بہت اچھی طریقے سے چلاتا تھا یہ بتا تھا چلوں کہ ہمارے کلوڑو کمران جتنے بھی اباسی وہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہلاتے تھے وہ فقیر کہلاتے تھے کہ وہ بہت فقر و تقویٰ میں رہتے تھے اور اپنے وزیر جو تھے ان کے اور جو امیر تھے وہ بھی اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو خادم الفقرہ کہلاتے تھے تو میاں غلام شاہ کلوڑو ایک بہت بڑا حکمران انہوں نے کچھ کے راجاؤں کو جس طریقے سے شکست دی انہوں نے جو ہے اپنے بھائیوں سے ایک جنگ جو آخری جنگ کی تھی کہ ان کے دونوں بھائی پھر باگ کے چلے گئے تھے بھال پر سائٹ پہ اور بہادر خان علیانی جو وہاں کا ایک سردار تھا اور اپنے علاقے کا حاکم تھا اس کی مدد سے انہوں نے پھر سندھ پہ حملہ کیا اور سندھ پہ مگر انہوں نے میاں مبارک خان کو جو بھال پر کے بڑے تھے اس کو بیچ میں ڈالا غلام شاہ نے کہ یہ جنگ نہ ہو مگر وہ جنگ بھی جب بہادر خان اس چیز سے نہیں ہٹا تو ایک جنگ ہوئی جو اوبارو پہ کہتے ہیں اوبارو کی جنگ ہے وہاں پہ میاں آدم شاہ بہت اپنی فوج لے گئے حالانکہ ان کی فوج ان کی فوجوں سے تھوڑی کم تھی اور ان کے کافی سپس حالہ مارے بھی گئے مگر آخر میں ان کے چھ ہزار سپائی یہاں پہ مقصد ہے کہ موجود تھے جس میں یہ بڑی بہادری تھے لڑے جس میں ان کے جو میر بہرام خان کا بہت بڑا کردار تھا وہ پھر واپس آ گئے تھے اور ان کے ساتھ دے رہے تھے اس میں بہت بڑی شکست ہوئی ان کو بہادر خان علیانی مارا گیا تو یہ بھی ایک ان کو جہیں جو جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں میاں غلام شاہ نے وہ ساری کے ساری فتوحاتی ہیں اور سندھ اس دور میں ایک خوشحالی کا دور تھا ان کا جو بڑا ایک اپنا اس زمانے کا قاضی القضاء تھا مقدوم محمد حاشم ٹٹوی اس کے کتابیں اس کی شریعت کا حصہ پورا اپنا آج تک بھی پڑھایا جاتا ہے اس کے علاوہ سندھ کے اندر تعمیر کرائے ہوئے بندر شاہ گڑھ اور شاہ بندر بھی شامل ہیں جہاں پر ڈیساور سے مال آتا تھا اور سندھ کے لاہری بندر اورنگا بندر اور شاہ بندر پر اترتا تھا جہاں سے ملتان اور پنجاب کے دیگر علاقوں سمیت ماروار، بیکانیر، جیسلمیر، کشمیر، سرحد، بلوجستان اور افغانستان بھی بیچا جاتا تھا میاں غلام شاہ کلوڑو نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سندھ میں خرید و فروخت کی اجازت بھی دی تھی سندھ کے ایک دانشور انام شیخ لکھتے ہیں کہ سندھ نے پندرہ سو سالوں میں دو عظیم اور بڑے انسان پیدا کیے جن میں ایک شاہ عبداللطیف بھیٹائی جس نے سندھی زبان کو زندہ و جاوید بنایا اور دوسرا میاں غلام شاہ کلوڑو جس نے سندھ کو مکمل آزاد اور خودمختار بنایا سندھ کی آزادی کا صورت جو کہ رائے سہاسی کے دور میں ارور میں اتر گیا تھا وہ آزادی میاں صاحب کے دور میں ابر کر سامنے آئی میاں غلام شاہ کلوڑو نے سندھ پر سولہ سال کمرانی کی اور سندھ کو مکمل خودمختار اور آزاد ویاست بنایا سندھ کا یہ عظیم ہیرو دو اگست سترہ سو باہتر کو انتقال کر گیا میاں صاحب کا مقبرہ ہیدراباد شہر کے سینٹرل جیل کے قریب کلوڑا کالونی میں واقع ہے میاں غلام شاہ کلوڑو کا مقبرہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ زبون حالی کا شکار ہو چکا تھا جس میں دوہزار پندرہ کے بعد انڈارمنٹ فنڈ ٹرسٹ نامی ایک ادارہ نے کام شروع کیا تھا جو اب بھی جاری ہے اور دسمبر دوہزار انیس میں مکمل ہوگا سندھ کے باچھا بیاں غلام شاہ کلوڑا جس کا مقبرہ کلوڑا کالونی میں ایک کلے نمہ انکلوئر میں واقع ہے وہ صحیح دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے زبون حالی میں پہنچ گیا تھا ٹائل ورک پینٹنگ ورک بھی اس کا تباہ ہو چکا تھا اس کا گمبز ایٹین نائنٹی میں گر چکا تھا گمبز کے گرنے کی وجہ سے اندر جو پلیٹ فارم تھا تعویز کا اس کی جالی بھی گر چکی تھی تباہ ہو چکی تھی انڈومین فنڈ ٹرسٹ نے دوہزار پندرہ میں اس کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے ایک کامٹ اوپن ڈسکشنز کیے جس میں ایکسپرٹس آئے ان سے رائے لی گئی تاکہ ریسٹوریشن کے بارے میں اسکوپا وقت آئے کرنے کے لیے وہاں کئی فیصلے ہوئے اور اس میں دو اشیوز تھے کہ اس کا گمبز جو گر چکا تھا اس کو بحال کیا جائے یا نہ دوسرا انگریزی دور میں اس کا دروازہ بھی تبدیل ہو چکا تھا ان سے پوچھا گیا ایکسپرٹس سے کہ آیا وہ دروازہ ہم ریپریس کریں اصل دروازے کے ساتھ ہمارے مقبرے میں اصل دروازہ چھوٹا تھا تاکہ جو وزیٹر آئے وہ جھک کے آ جائے تو ان چیزوں کے اوپر جب فیصلے ہو گئے تو انڈومین فرنٹس نے اس کا کام شروع کیا دوزار پندرہ میں اور دو کروڑ سے زیادہ لاغت کے ساتھ ہم نے اس کام کو پورا کرنے کی ہے سارا کام ہو چکا ہے صرف پینٹنگ ورک اندر سے جو چل رہا ہے اس وقت وہ چار پانچ مہینے میں پورا ہو جائے گا یہ جیسے ہی پینٹنگ ورک کمپلیٹ ہوگا تو ہم یہ مقبرہ ڈسمبر دوہزار انیس میں ہینڈ آور کریں گے آج کئی برس گزر جانے کے باوجود سندھ کے لوگوں اور تاریخ نے میاں غلام شاہ کلوڑوں کو زندہ رکھا ہوا ہے